ایک بہت ہی اچھی پرسنیلٹی والا شخص آپ کا ہمساہہ ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی سوبر اور اچسطار ہے وہ جب بھی آپ سے ملتا تو بہت اچھی بات کرتا ہے باقی اردگرد کے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات نہیں پتا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محتاط رہنا ہے کیونکہ وہ ایک سائیکوپیتک سیریل کلر ہے جو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے اور کسی کو بھینک بھی نہیں ہونے دیتا یہ بات آپ کو بہت فلمی سی لگ رہی ہوگی لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایسا ہی ایک شخص موجود ہے جس نے 20 سے 25 لوگوں کا قتل کیا ہے انہیں ڈرگز دیا ہے اور یوز کر کے یا تو جلا ڈالا یا پھر لاش کو پانی میں پھینک دیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ہی کریمینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے کرائمز کے بارے میں جان کر آپ کام پھٹھو گے so lock the doors and stay calm this story is about a handsome man who turned into a serial killer notorious serial killer of the 1970s چالز عبراج is set to walk out of jail a Nepal court has ordered his release and three for murder of American woman Connie عبرانتش in 1975 in Nepal چالز عبراج کا پورا نام ہے حیچند بھاو نانی گرمک چالز چالز عبراج بچپن سے ہی کافی سمار تھا لیکن سٹھٹیز میں نہیں کرائمز میں ٹین ایج ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جب بچہ بلکل موم کی طرح ہوتا ہے اسے جس طرف مول کر دیا جائے وہ اسی راستے پر چلتا ہے ایسے ہی چالز کے ساتھ ہوا انیس سال کی عمر میں اسے جیل ہوئی کیونکہ وہ پیریس کی ایک بیلڈنگ میں illegal ہی گسا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چھوٹے موٹے جرائم کیے جس وجہ سے چالز کو جیل ہوئی انیس سال کی عمر میں ہی چالز نے انڈرورڈ کے لوگوں میں اٹنا بیٹنا شروع کر دیا اور جیل کی سزاوس کے لیے انڈرورڈ کا ایک اور نیا راستہ تھا اس وقت جیل میں اس کے ساتھ ایک اور کہہ دی تھا جس کا نام فیلکس ٹی ایس کاغنی تھا جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چالز کی پرسنیلٹی کافی اچھی تھی لوگ اس پر جلدی ٹرسٹ کر لیتے تھے اسی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چالز نے فیلکس سے دوستی کی ایون کے فیلکس نے چالز کی جیل سے فرار ہونے میں بھی مدد کی اور اسے اپنے ہی ساتھ کمرے میں پناہ دی فیلکس کا تعلق انچی سوسائٹی کے لوگوں سے تھا وہ بہت مہنگی پارٹیز اٹینڈ کرتا اور چالز کو بھی ساتھ لے جاتا ان پارٹیز میں انڈرورڈ سے منسلک بہت سے لوگ آتے جو کہ چالز کے لیے ایک نیا چانس تھا انڈرورڈ میں مزید انوالف ہونے کا چالز نے ہیومن سائکالوجی سے ریلیٹر بہت سے کتابیں پڑھیں تھی جن کا مقصد صرف کرائم تھا وہ لوگوں کے ایکسپریشنز اور لوگوں کو کس طرح اپنی باتوں میں کیپچر کرنا ہے اچھے سے جانتا تھا چالز ایسی پارٹیز میں لوگوں پر ایسی ٹیکنیکز استعمال کرتا اور انہیں لوٹ لیتا کبھی پیسہ اور کبھی جیولیری ایسی ہی ایک پارٹی میں اسے ایک پرشین لڑکی ملتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتا ہے کیونکہ وہ چالز کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہے اس لڑکی کو بلکل اندازہ نہیں تھا کہ ہی واز ای ڈینجرس کرمینل مزے کی بات یہ ہے کہ اسی رات کو چالز کو پولیس نے ارسٹ کیا اور وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے سو کالڈ بہت اچھے دوست فیلکس کی گاڑی چُرائی تھی جس کی وجہ سے آج یہ پارٹیز میں گھوم رہا تھا چالز افراج کے جیل سے نکل دہی وہ اپنی بیوی کو لے کے ایشیا چلا گیا اور کچھ ایسے کرائیمز کومٹ کیے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ایشیا میں آنے کا ایک مقصد تھا چالز افراج کو پتا تھا کہ ایشین پولیس کو رشوت دے کے جان شڑوائی جا سکتی ہے ایشیا میں پناہ لے کر ایسٹن سائٹ پہ اپنا کام کرنے جاتا وہ ٹوریسٹ کو کیپچر کرتا جس میں سب سے بڑے پوائنٹس کریس بیچ اور افغانستان ہپی ٹریل تھی سوبراج ٹوریسٹ کے پاس جاتا ان کی باتوں پہ غور کرتا اور ان کے ٹاپکس میں شامل ہو جاتا صرف ان کا ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے اور یا تو ان کا کیش یا پھر جیولیری لوٹ لیتا لیکن سوبراج کے لیے صرف کیش یا جیولیری کافی نہیں تھا اس کو چاہیے تھی آئیڈینٹی سوبراج اکثر ٹوریسٹ کے ساتھ فرینشپ کر کے انہیں دعوت دیتا اپنے گھر میں اور انہیں ڈرگز دے کے انہیں لوٹ لیتا اور پھر انہیں مار دیتا اور لاش کو اکثر جلا دیتا یا پھر پانی میں پھینک دیتا زندہ شخص کو لاش بنانے کے بعد سوبراج اس کی آئیڈینٹی یوز کرتا اور اپنے اگلے شکار کو تلاش کرتا چارل سوبراج کو دا بیکنی کلر کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ ہے 18 اکتوبر 1975 میں چارل سوبراج نے ایک لڑکی کا قتل کر کے لاش کو سنسان جگہ پر پھینک دیا یہ ڈیڈ باڈی ٹیریسہ نول ٹاؤن کی تھی جو کہ بیکنی میں تھی کچھ وقت کے بعد ایک اور فیمل باڈی ایسے ہی پڑی ملی جو کہ بیکنی میں تھی اس وقت سوبراج کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں تھا اسی لیے اس انون کلر کا نام دا بیکنی کلر رکھا گیا جو کہ چارل سوبراج تھا ایک میسٹری بن کے چھپا بیٹھا چارل سوبراج ایک دفعہ پھر تھائی لینڈ میں پکڑا گیا اور اپنی سزا پھوری کر کے فرانس چلا گیا وہاں پہ میڈیا نے اسے ایک کریمینل کے طور پہ انٹرویو کیا اور آہستہ آہستہ اس سیریل کلر کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ایون اس پہ کئی موویز بنی جن میں سے ایک نیٹفلکس مووی دا سرپینٹ ہے ہمارے چینل اے اے جے ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ ضرور کریں اللہ حافظ